لیکن ارونڈ کیجریوال سے جوڑی ایک اور بڑی خبر آپ تک پہنچا دے تیہاڑ جیل پہنچتے ہی ارونڈ کیجریوال کی انٹری جیل رجسٹر میں کروائی جائے گی دیکھیں یہ پروسیس ہوتا ہے اب ایک عام خیدی کی طرح ہی تیہاڑ جیل میں ارونڈ کیجریوال کے ساتھ وہ تمام پروسیس ہونے ہیں جن کا سامنا بھی یہاں پر کیا جائے گا رجسٹر میں انٹری کرنے کے بعد ان کا میڈیکل تیہاڑ میڈیکل ٹیم سے کروائی جائے گا اور اس کے ساتھ ہی کیجریوال کو جیل نمبر دو میں رکھنے کی تیاری بھی کر لی گئی ہے پرانکہ ایک بار پھر سے آپ کی طرف رکھ کریں گے کہا جا سکتا ہے وہ تمام جو پروسیس ہے وہ چلیں گے اور اس کے علاوہ سرکشہ, سی سی ٹی وی, مونیٹرینگ ان سبھی کے انتظام بھی کیے گئے ہیں بلکل اور ضائع طور پر کیونکہ ارون کجریوال دلی کے سٹنگ سی ایم ہے تو وہ تمام پروٹوکولز جو عام طور پر بھی یہاں استعمال ہوتے ہیں ابیوکتو کے لیے وہ بھی استعمال کیے جائیں گی اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عام طور پر جب گاڑیاں آتے ہیں ابیوکتو کی قیدیوں کی تو کسی طرح کا کوئی اسکورٹ ساتھ میں نہیں ہوتا ہے لیکن کیونکہ جس گاڑی میں ارون کجریوال کو لے کر آیا گیا اس کے ساتھ بقاعدہ ایک اسکورٹ ٹیم تھی پولیس کی ایک گاڑی تھی جو آگے کی طرف رہی ہے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس گیٹ کے اندر وہ یہاں پر گئے ہیں اور جو دیکھیں ایک ایک نورمل پروسیزر ہوتا ہے جیسے ہی کوئی جیل میں جاتا ہے تو وہاں پر جیل ریجسٹر میں اس کی انٹری کرائی جاتی ہے اور یہ جہاں پر ان کو رکھا جائے گا جیل نمبر دو جو بتایا جا رہا ہے جس کے تحت جیل میں یہ ابھیوکس آیا ہے اور کتنے دنوں کے لیے یہ ریمان دے گئی ہے یہ تمام جانکاری جو ہوتی ہے وہ اس جیل ریجسٹر میں مینٹین کی جاتی ہے جو ابھی اندر یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہوگا یہ ایک ریجسٹر کے مینٹیننس کا کام ہے وہ چل رہا ہوگا باہر کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں راستہ ایک بار پھر دیرے دیرے جو ہے وہ پھر سے جام جیسے ستی پیچھے کی طرف ہونے لگی ہے کیونکہ ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب تھے یہ جانکاری لوگوں تک پہنچی ہے کہ نیایی خراست میں ارون کیجریال کو بھیجا جا رہا ہے ان کے سمر تھا ان کے پارٹی کے کاری کرتا تمام لوگ یہاں پر پہنچے لگاتار پردرشن کر رہے تھے ابھی بھی کچھ تصویروں میں یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی چاکچوبند وغیستہ بنائے ہوئے دلی پولیس کے جو تمام جوان ہیں وہ آپ کو تیار کے باہر بھی نظر آ رہے ہیں ٹرافک پولیس بھی یہاں پر پہلے ٹرافک کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی تھی فلحال اگر جیل کے اندر کی بات کریں تو جو سب سے پہلا نوم یا سب سے پہلا پروسیزر ہوتا ہے وہ جیل ریجسٹر کی انٹری ہوتا ہے جس کو ابھی مانا جا رہا ہے کہ جتنا سمیں انڈر گئے میں انہیں ہوا ہے تو وہ جیل ریجسٹر کی انٹری کی جو فرمالیٹیز ہوتی ہیں وہ فلحال ہو رہی ہوگی اس کے بعد یہ کیونکہ جیل کے اندر ہی اپنا میڈیکل سٹاف ہوتا ہے اپنا میڈیکل چیک اپ بورڈ ہوتا ہے تو وہاں پر میڈیکل کرائے جا سکتا ہے اور اس کے بعد جیل نمبر دو جو کہ ہم بتا رہے ہیں کہ کچھ سمیں پہلے تک سنجے سنگھ کی جیل تھی وہاں پر اب اربین کیجریوال کو رکھا جا سکتا ہے سنجے سنگھ جیل نمبر پانچ میں ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کویتا لیڈی جیل جیل نمبر چھے ہے وہاں پر موجود کی ہے تو اب فلحال یہ اندازہ ہم باہر سے لگا رہے ہیں کہ جتنا سمیں ابھی گئے ہوا ہے تو ایسے میں ابھی انٹری ریجسٹر کو مینٹین کرنے کا کام ہو رہا ہوگا سبینا پرنکرز کے علاوہ کیونکہ اب دو نام دو نام جو اروند کیجریوال کی طرف سے لیے گئے جو ایڈی یہاں پر دعوے کے طور پر کہہ بھی رہی ہے کتنی مشکلیں اس لحاظ سے بھی پوری عام آدمی پارٹی کے لیے نظر آتی ہے اس وقت میں ویسے ہی وپکش کے طور پر دیکھا جائے پکش کے طور پر دیکھا جائے تو سوال یہ لگاتار کھڑے بھی ہو رہے ہیں کہ کہاں ہیں اروند کیجریوال کے وہ دیگج نیتا جو ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کامرے کے سامنے آتے تو نظر تھے لیکن آج سلاکھوں کے پیچھے ہیں تو دور دور سے ویدیشی زمی سے نکھائی دے رہے ہیں ایسے میں سورب بھاردواج آتیشی یہ دو نام یہاں پر سامنے آئے ہیں کتنی زیادہ مشکلیں نظر آتی ہیں دیکھیں آپ مان کر چلیے کہ میں آگر کہوں آم آدمی پارٹی کے دو لیول کے لیڈرز اگر آئے جو اگرم پانٹی کے لیڈرز تھے جن میں ہم منیس سوسودیا کو کاؤنٹ کرتے ہیں ستیندر جین کو کاؤنٹ کرتے ہیں سنجے سنگھ کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں وہ تمام لوگ already جیل میں ہیں جو دوسری پانٹی کے نیتا تھے آتیشی, سورب بھاردواج آسو امناد بھارتی یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سیکنڈ لسکی پانٹی کے نیتا تھے جو اب پہلی پانٹی پر کام کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے آج ایڈی کی طرف سے یہ بتایا گیا اور خود کیجریوال کے بیان کو بتایا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وجہ نائر جو کی اپروور اب بن چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ارون کیجریوال کو نہیں بلکہ آتیشی اور سورب بھاردواج کو ریپورٹ کرتے ہیں اس پر ریاکشن بھی آئے آم آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ بات لیکھے طور پر پہلی ہی بیان کے طور پر ایڈی کے پاس موجود ہے آج ایڈی اس بات کو کیوں دھور آرہی ہے اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ تصویرے بھی دکھاتے جاؤں اور یہاں پر جب ہم بپکش کی بات کرتے ہیں تو بی جی پی کا کہنا ہے کہ انتہ کلائے مچا ہوا ہے آم آدمی پارٹی میں آرون کیجریوال چاہتے ہیں ان کی پتنی ان کی گھتی سمحالیں لیکن جو ان کے کاری کرتا ہے وہ اس کے لئے راضی نہیں ہے وہ آتیشی اور سورب بھاردواج میں سے کسی کو نیتا دیکھتے ہیں اور ایسے میں آرون کیجریوال کی یہ بات کہہ دینا یعنی آرون کیجریوال کے بعد آتیشی اور سورب بھاردواج پر بھی تلواہ لیتا سکتی ہے تو بی جی پی یہ آروپ لگا سکتی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں سنیتا کیجریوال کو سی ام بھاردواج کی جائے گی کچھ اور بڑی تصویریں جلد سامنے نظر آ سکتی ہیں مشکلیں اور بڑتی بھی نظر آتی ہیں پرنکہ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور اس بیچ اروند کیجریوال کی جیل پر سیاست گرم ہو گئی ہے بہت تیزی سے اپنے چرم پر پہنچی ہوئی ہے ڈی جی پی نے کیجریوال پر جم کا نشانہ سادھا جب کیام آدمی پارٹی نے اروند کیجریوال کا بچاو کیا کچھ اس طرح سے ای ڈی کی کسٹڈی ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو کچھ چھوڑ نہیں رہا آپ کو چودہ دن کے لیے جیل بھیجا جا رہا ہے اروند کیجریوال جی آپ اپنے موبائل کے پاسورٹ تک نہیں آپ نے دیئے تک اگر آپ کو چھپانے کو کچھ نہیں تھا تو آپ کو دینے چاہیے اور آپ ای ڈی کو نہیں دینے چاہتے ہیں کوٹ میں کھول کے سب کے سامنے دکھا دیتے جس جج کے سامنے آپ چلا چلا کے کہہ رہے تھے میں بولا اسی جج صاحب کے سامنے پاسورٹ دے دیتے کہ دیکھیں یہ پاسورٹ دیکھیں میں سارا فون کھول کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے پر آپ کے پاس چھپانے کو بہت کچھ ہیں کروڑوں روپیہ جو آپ نے کٹھا کیا ہے شراب گھوٹالے میں اس کے سارے ثبوت فونوں میں ہیں پی ای میلے کانون کا ہمارے دیش میں دورپیوگ کر رہی ہے بھاجپا کیسے اپنی ایجنسیز کا دورپیوگ کر رہی ہے بھاجپا ابھی سارت ریڈی سے ساٹھ کروڑ لیا جو اس کے اریسٹ کے بعد اس کے بعد وہ سرکاری گوا بنا اس کے بعد بیل ہوتی ہے اس کے بیان کے آدھار پر مکھے منتری جی کی گرفتاری ہوئی ہے ایسے بیان پر کسی پاکٹ مار کی گرفتاری نہ ہو جس بیان پر ایک سٹنگ مکھے منتری کی گرفتاری ہوئی ہے موسیقی